بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم پرچم کی کہانی سنیں گے نانی اممہ کی زبانی یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے ہر سال یوم آزادی کی تقریب پر صدف کے سکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے اس سال صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی جھنڈے کی تصویر بنا کر مقابلے میں حصہ لے گی جب شام کو صدف تصویر بنانے بیٹھی تو اس کی بڑی بہن آئیشہ اور نانی اممہ بھی اس کے کمرے میں آ گئیں آئیشہ تصویر دیکھ کر بولی صدف تمہارے جھنڈے کی شکل چکور ہے جھنڈے کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہیں ہوتی صدف نے کہا باجی آپ میری ہر تصویر میں غلطیاں نکالتی ہیں آئیشہ نے جواب دیا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک نانی اممہ سے پوچھ لو نانی اممہ جو چائے پیتے ہوئے ساری بات سن رہی تھی مسکرائیں اور بولیں صدف بیٹی آئیشہ ٹھیک کہہ رہی ہے جب پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا تھا تو میرے ابباجان نے مجھے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی صدف نے حیرت سے پوچھا نانی اممہ کیا پاکستانی جھنڈا آپ کے ابباجان نے بنایا تھا نانی اممہ ہنسکر بولی ارے نہیں پاکستانی جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا یہ سن کر آئیشہ نے تاجب سے پوچھا مگر نانی اممہ یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا نانی اممہ بولی بیٹی جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے اور اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے شناخت کہتے ہیں پہچان کو جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے صدف بولی مجھے معلوم نہیں میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں نانی اممہ نے دونوں کو سمجھایا ہمارے جھنڈے کا تین چھتائی حصہ سبز اور ایک چھتائی حصہ سفید ہے ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن و سکون کی نشان دہی کرتا ہے جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں اور کرسٹین بھی رہتے ہیں یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے آئیشہ نے نانی امہ سے پوچھا جھنڈے میں سفید چاند اور ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں نانی امہ نے بتایا چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے چاند اور ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی امہ کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی اگلے دن جب صدف نے سکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کی بنائیوی تصویر جھنڈے کے اصلی خاکے جیسی ہے انعامات تقسیم ہوئے تو صدف پہلے انعام کی حق دار قرار پائی اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی پیارے بچوں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری تعلیم کا کچھ مقاصد متین ہے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کیا بننا ہے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا علم حاصل کرنے کے ساتھ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے تو ہمیں تین مقاصد بنتے ہیں کیا ہماری تعلیم ہمیں اچھا پاکستانی شہری بنا رہی ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر لیا گیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ہم کیا پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں کیا ہم ایک ذمہ داری ایک ذمہ دار شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم پانچ سال بعد ایک آہ ذمہ دار شہری جو اپنے ملک کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہو موئی بے وطن ہو وہ خوبیاں ہمارے اندر یہ ایڈیوکیشن پیدا کر رہی ہے کیا ہم ایک اچھا انسان بن رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اچھے اخلاق سے اپنے کردار کو آہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا میں ایک اچھا مسلمان بن رہا ہوں تو اچھا پاکستانی شہری بننے کے لیے پہلا جو ہے وہ سٹیپ ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے ٹریفک کے قانون کی پابندی کی جائے اپنے ملک کو صاف سترا رکھا جائے اور کیونکہ ہر مذہب کے لوگ اس میں بسنے کا حق رکھتے ہیں تو سب کو برداس کیا جائے سب کی عزت کی جائے انسان ہونے کے ناتے اچھے انسان ہونے کے ناتے جھوٹ سے پرہیز کیا جائے دیانتداری اور راستبازی کا رستہ اختیار کیا جائے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے عمل میں لے کے آئیں ہم ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی شہری بننے کا حق ادا کریں گے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں